بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب فرحاد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور لاہور بھار کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بلا کے یہاں بٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے گریٹ وکیل ہیں یہ کتنے اچھے وکیل ہیں مقصد یہ ہے کہ ان سے سوال پوچھنا ہے کہ وکلا کمیونٹی کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ ال فاؤنڈڈ ہے غلط ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی کریڈیبیلیٹی موجود ہے کیونکہ عوام جو ہے they want to know کہ لوگ یہ ان کا سوال ہے ان کا حق ہے جاننا کہ وکیلوں کی پرسپشن وہ کیوں بن گئی ہے with the passage of time جو وکیلوں کی ایکچول پرسپشن نہیں ہے so i thought کہ the best would be کہ ہم ان کو اپنے سٹوڈیوز میں بلائے اور ان سے questioning کریں rapid fire کریں straight ان سے بات کریں thank you very much فرحاد صاحب آپ ہمارے شو میں تشریف لائے جی میرا فرحاد شاہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں وکلا کی پرسپشن جو ہے وہ intellectuals کی نہیں آتی پاکستان میں وکلا کی پرسپشن میں خود ایک وکیل ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس سوال کو پوچھ رہا ہوں as a practicing وکیل یا یہ پرسپشن ٹی وی پر نہیں آتی کہ وکیل جو ہے وہ ایک ایسا معاشرے کا حصہ ہے تقریباً غالباً ایک لاکھ ستر اسی ہزار ہم وکیل ہیں پاکستان میں پیغمبروں کے نزدیک نزدیک ہیں تو ان کی پرسپشن اتنی بری کیوں بن چکی ہے پاکستان احمد بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ lawyers کے کچھ عرصے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک پوری پلان کر کے دیکھیں یہ ایک لاکھ ستر ہزار لوگ غلط نہیں ہو سکتے چند لوگ اس کے اندر ہر community کے اندر positive negative sequences کے لوگ ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں ہمارے lawyers کے اوپر بھی بہت زیادہ pressures ہیں وہ آپ دیکھیں کوٹس کے اندر proceedings نہیں ہو رہی اور clients جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری جو establishment ہے وہ کام بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا کام ہو نہیں رہا اور سارے کی سارے معاملات دیکھیں اب اس چیز کا being human آپ کے اوپر جب باقی لوگوں پہ آیا اس کا اثر تو ہماری lawyers community پہ بھی آیا لیکن میں یہ بات کروں گا کہ negative side اور positive side دونوں sides کسی بھی scenario کی موجود ہوتی ہیں اب صرف اور صرف negative side کو فوکس کیے جائیں آپ یہی دکھائے جائیں اور مجھے بڑے اعتراض سے کہنا پڑتا ہے کہ وکلا گردی کا ایک پورا پورا chapter جو ہے وہ impose کیا گیا معاشرے کے اندر دیکھیں یہ وہی وکیل تھے جن کے بارے میں یہاں پہ اترانے گایا جاتے تھے کہ independence of judiciary کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں rule of law کے لیے اور احمد بھائی یہ تو آپ اس چیز کو مانیں گے کہ یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے میں آپ کو history سے بتا رہا ہوں کیونکہ قائد اعظم lawyer ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اس وقت لیڈ کیا تھا he's the only one پاکستان کی history کے تمام بڑے لوگ جو ہیں وہ basically وکلا تھے وہ وکلا تھے اور اس کے بعد بلکل دیکھیں اس history کے ساتھ بھی آپ نے وکلا گردی کی بات کی as council of complaints chairman مجھے موقع ملا میں نے اس کے خلاف judgment دی کہ word وکلا گردی آپ استعمال نہیں کر سکتے وکیلوں کی support بھی بہت ہے government بہت support کرتی ہے ہم خود الحمدللہ اس قابل ہیں کہ ہمیں کسی اس طرح support کی ضرورت بھی نہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منڈی بہاودین میں جب judge صاحب ایک decision پاس کرتے ہیں against bureaucracy جس سے ہم دونوں agree done آپ کو پتا ہو کہ ہمارے ساتھ جو bureaucracy کرتی ہے یہ جو ایک عام public کے ساتھ کرتی ہے لیکن اگلے دن بار کے صدر وہاں پر موجود ہوتے ہیں یا ان کے لیٹسے جونئرز جاتے ہیں اور ان کو کمرے میں لجا کے ان کی پوری حجامت کر دیتے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہے میں پھر یہی بات کروں گا کہ ہم بطور community ایک دوسرے کو support ضرور کرتے ہیں لیکن ہم accountability بھی ہم نہیں کرنی آپ آج کا اگر اٹھا کے دیکھیں میں ابھی آپ کو forward کر دیتا ہوں کہ پنجاب بار کانسل نے از خود notice لیا اس بات کا اور انہوں نے تمام کے تمام lawyers کے without giving them opportunity کہ ان کی بھی بات سنی جاتی ان کے licences suspend کر دی دیکھیں احمد بھائی issues that کہ دیکھیں اس وقت case کیا تھا ہمیں نہیں پتا اس وقت اس میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتا contempt میں سزا ہوئی کیا ہوئی کیونکہ یہ تو facts of the case ہمارے علم میں نہیں ہیں لیکن جو بھی اس وقت خبریں آ رہی ہیں دیکھیں راو جبار صاحب جو جاجہ میں ان کو ذاتی طور پر کیونکہ یہاں پہ جاجرے میں جانتا ہوں وہ پورے طریقے سے ایک seasoned آدمی ہے اس میں کوئی دوسرا ہے لیکن دیکھیں اب آپ کو نہ تھوڑا سا اس کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ ایک lawyers community اپنا ایک لیڈر چونتی ہے ان کا president ہے وہ ان کا secretary ہے اگر آپ ان کو بھی contempt کا notice دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ اپنا دروازہ خود بند کر رہے ہیں ایسے صدر کے لیے آپ کیا کہیں گے اور میں اس وقت بندی بہاہدین کے صدر سے الگ ہو کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی as a lawyer ان تمام دوستوں کی عزت کرتا اور میرے نزدیک ان سب کی عزت سب سے پہلے ہے لیکن ایسے کسی بھی president کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو جا کے undue influence استعمال کرے کسی بھی judge پر یا judicial officer کیونکہ آپ خود ایک president کا election لڑ رہے ہیں اور ہماری دعائیں کہ اللہ کرے آپ successful ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ being president میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا role مزید اہمیت کا حمل ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام آدمی سے بڑھ کے ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے بار اور بنچ کو لے کے چلنا ہے کیونکہ dispensation of justice اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بار اور بنچ ایک دوسرے کو سمجھے نہ اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلے نہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اپیسوڈ یہاں پہ ہوا شیر زمان صاحب شیر زمان صاحب بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گریہ کرے احمد کرے لیکن بار اور بنچ کو ایک پورے طریقے سے متضاد ہو کے کھڑے ہوئے آج بھی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اگر وہ ہمارے بڑے اس میں پڑھ کے بائزت طریقے سے اس معاملے کو اگر سیٹل ڈاؤن نہ کرتے تو بہت بڑا نقصان ہونے کا خطچہ تھا آپ کو یاد ہوگئے ایک آئی کورٹ کے اندر جس طریقے سے کارڈن آف کیا گیا جیسے وہاں پہ دروازے گیٹس نئے لگائے گئے اسی طرح سے دیکھیں پی آئی سی والا انسیڈنٹ تھا دیکھیں جب تک آپ چیزوں کو پوزٹیو اینڈ پہ نہیں لے کے جائیں گے جب تک آپ چیزوں کو نوربلائز نہیں کریں گے جب تک آپ بڑا ہونے کا کردار ادا نہیں کریں گے دیکھیں پریزیڈنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے کسی بھی ڈسٹرک بار آپ دیکھ لیں یا آپ بڑی سٹیز کے اندر چلے جائیں تو پریزیڈنٹ بار جو ہے وہ بڑا آپ کو اس قسم کا آدمی چاہیے جو پروفیشنل ہو جو پورے طریقے سے اس قسم کے آڈ آرز کی سچویشنز کو سنبھال سکے دیکھیں یہ لڑنا تو سب سے آسان کام ہے آپ جائیں اور جا کے لڑ پڑیں اور جا کے دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں آپ کے پیچھے ایک پوری پوری آپ دیکھیں ایک آدمی کا کام ہے جس کی ویسے پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ شرمند کی اس وقت فیس کر رہی کہ ہر آدمی آپ کی طرف انگلی اٹھا رہا اور وہ جو وکلہ گردی جس سے ہم جو آپ نے ورڈکٹ پاس کیا ہم اس پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ اس قسم کے عوامل نہیں فراشہ صاحب آپ ایک بہت اچھے کرمینل وکیل بھی ہیں اگر میں کہوں کہ سب سے اچھے نہیں تو اٹلیس ٹاپ میں رینک کرتے ہیں اس پر کنسنسز اس بات پر آپ سمجھتے ہیں کہ وکیلوں کے اشیوز میں اگر لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کی بھی ایکسیس ہو تو اس پر سیون ایٹی سیکنس بن گیا پولیس نے ایک روش اختیار کر لی کہ وکیل نے اگر انچی آواز میں بھی بات کر دی ہے تو آپ اس کو سیون ایٹی لگا دیکھیں اب آپ اس کے اوپر غلام حسین کی ایسا اب اٹھا کے دیکھیں انٹرپٹیشن ہوئی ہے دیکھیں اب آگے پرسنل منڈیٹا کہ آپ کو جائج صاحب کے اگینس آپ کا یہ تھا کہ جائج صاحب نے آپ کو کنٹیمٹ کا نوٹس دے دی اب وہ گورنمنٹ کو عوراہ نہیں کر رہے وہ پرسنل ایک معاملہ بن گیا کہ اس نے کہا نوٹس دیا اس نے کہا نوٹس بیڈراؤ کر لیں یہ ایک آپ ان کی موٹیویٹڈ جو یعنی آپ سمجھتے کہ سیون ایٹی ای نہیں بنتی یہ کیا رواج نیا شروع ہو گیا کہ اگر ایک وکیل صاحب کسی سے اشارے پر نراز ہو جائیں یا اگر لیٹسے مجھے تو اب لگتا ہے کہ ہمیں وکیلوں ان کو گھر میں بھی اگر کوئی لڑائی ہماری ہو گئی یا اپنی خواتین تو اس پہ بھی سیون ایٹی ای لگے بھی کوئی مزاق بن گیا سب دیکھیں بات یہ ایک سوچی سمجھی سادش کے طاعت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کے ہائی آفیشلز ہیں ان کو اس پہ بالکل سوچنا چاہیے کہ بار کو آپ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیون ایٹی اے لگا لیں گے اس سے بکلا کو آپ پریشرائز کر لیں گے تو بکلا پریشرائز ہونے والے نہیں ہیں میں تو ایک بات کرتا ہوں احمد بھائی میں کہتا ہوں کہ اس بات پہ آپ نہ سٹائیک کریں نہ دروازے بند کریں آپ ایک لائن پیٹیشن ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ہم اس میں سروس پروائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو چیلنج کریں گے کہ سیون ایٹی اے نہیں بنتی اور اگر انہوں نے غلط سیون ایٹی لگائی ہے تو ہم ان کو ڈیمیجز کے اندر لے کے جائے ہم ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کریں کہ آپ دو چار کیسز اس قسم کے کریں جس سے ایک اگزیمپل سیٹل ہو جائے کہ نہیں بھئی ہم نے اس طرح اچھا یہ میں چونکہ ہم پروفیشن اور آپ کی سیاست دونوں ساتھ ساتھ سوالات جیسے جیسے میرے ذہن میں آرے ہمارے ہاں کرمنل سائیڈ جو وقالت ہے اس پر ایک بہت بڑا ابحام ہے اور ایک بہت بڑا پرابلم ہے لوگوں کو کہ کوئی آدمی بھی کسی کے اوپر پرچہ کرا سکتا ہے پرچہ ہوتا ہے پانچ دس دن مہینے سال بات پتہ لگتا ہے یہ پرچہ غلط تھا یا وہ آدمی ویڈراؤ کر لیتا ہے یا اگر کمپاؤنڈبل افینسس آپس پر صلوہ جاتی ہے کوئی ریمیڈی ایس سچ اویل نہیں کی جاتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے خلاف غلط ایف آئی آر ہوگی جو کہ ہماری سوسائیٹی کا بڑا کومن چیز ہے ابھی آپ پر بھی خدا نہ خاصتہ ہوں گی جب آپ یہ معاملات میں آگے چلیں گے تو اس میں ملیشیس پروسیکیوشن ان ساری چیزوں کو کس طرح انفورس کریں احمد بھائی میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فیس کیا کہ میں نے ایک وکیل صاحب کے پانچ بھائی مردر ہوئے تھے میں نے ان کا کیس کر رہا تھا میرے پہ ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئے کہ میں نے ایک انسپیکٹر کو مارا ہے میں خود میمبر بار کانسل تھا میں نے کہا نہ سیشن کوڈ کا گیٹ کو طالع لگے گا نہ ہم سٹائیک کریں گے میں نے پیٹیشن فائل کی کوشنگ اف آئی آر کی اور میسٹر جسس مزار علی اکبر نکوی صاحب نے نہ صرف ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کیا سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائی اور اس فوٹیج کے تناظر میں جب انویسٹیگیشن نے کنگوڑ کیا اور کئی ایف آئی آر جھوٹ میں ممنی اور ایف آئی آر خارج کی گئے دیکھیں بات یہ ہے ہم نے تو ایک ایک ایسیمپل سیٹ کر کے دکھائی ہے کہ لڑائی مارک اٹھائی ہر چیز کا حل نہیں ہے ہم لاؤ کے سٹوڈنٹ ہیں ہم لاؤ پروفیشن سے لوگوں کے لیے ہم انصاف لے کے آتے ہیں تو ہم اپنے لیے انصاف کیوں نہیں لے سکتے اب میں ایک اور ایمپورٹنٹ بات کرتا ہوں احمد بھائی دیکھیں آپ کے ایف آئی آر رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ ریجسٹیشن آف ایف آئی آر سے پہلے انکوائری کریں آپ کے انٹی کرپشن کے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ تو آپ کیوں نہیں ون ففٹی فور کو ایمنڈ کر لیتے کہ آپ نے ایس پی کمپلینٹس بٹھا دیئے آپ کہتے ہیں کہ پہلے بائیس اے بائیس بی کی پٹیشن سے پہلے آپ ان کے پاس جائیں بلکہ یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے بھی ریسینٹلی جسٹس علی زیہ باجوہ صاحب نے بائیس اے بائیس بی کی ایک پٹیشن میں مجھے مائکس لگایا میں نے ان کو ایکزیکٹلی یہ بات سجیسٹ کی میں نے کہا سر یہ جو بلائنڈ فولڈیڈ ریجسٹریشن ہے نا کہ آئیں جی فرحاد شاہ صاحب کے خلاف درخواستہ یہ کاغنیزبل ایفنس بنتا دیں میں کہا جی جو آپ کے بائیس اے بائیس بی پہ بھی جو یونس عباس اور اس آپ جورسٹکشن ہے اس کا جورسپرودنس ہے اس کا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے موقع دیں شریف آدمی کی پگڑی نہ اچھا لی جائے جہاں ججز کا دل کا میں ججز کے کانڈکٹ پہ بھی آنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی کینڈڈ بات ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے ہاں جورسپرودنس کا بھی کسی حد تک مزاق ہے پاکستان پتہ ہی نہیں آپ اگر صبح عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرف سے اور میں اس طرف سے کھڑا ہوتا ہوں تو تیس ما شاء اللہ آپ کے پاس ججمنٹ سے تیس میرے پاس یونیفیکیشن یونینیمٹی ہماری لاؤ میں نہیں ہے اس کے اوپر فرادشاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر ہر سائیڈ پہ پریسیڈنٹ مل جائے گا بلکہ مجھے میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ وہ مدعی کے وکیل نے بات کی تو ججنے کا بھی گل تیری ٹھیک ہے دوسرے نے بات کی اس نے کہا گل تیری ٹھیک ہے تیسرے سے آدمی نے پوچھا کہ دو وادی گل کے میں ٹھیک ہو سکتی انہوں نے کہا گل تیری بھی ٹھیک ہے سو میرا حب سے سوال یہ ہے کہ یہ گل تیری بھی ٹھیک ہے والا کانسپٹ کب ختم ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کی ایک ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بار رومز کے اندر ہم بیٹھ کے کرٹیکل انیلسز کرتے تھے ججمنٹس کا جو ہم بالکل اب صرف پولٹیکس کی گپ شپ کے علاوہ ہم نے کرٹیکل انیلسز کرنا چھوڑ دیا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پرویس شاہ کیس میں اس میں مائکس تھا فول بینچ ادھر سے ڈیسائیڈ کرتی کہ ایٹی اے کا کوئی بھی آرڈر جو ہے آئے گا تو اس قسم کی جب تک آپ متضاد ججمنٹس کو پورے طریقے سے بار ہائی لائٹ نہیں کرے گی پورے طریقے سے اس کا میسج کنوے نہیں کیا جائے گا اب یہ بار کی ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کے سامنے بڑا ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں ہمارے یہاں پہ ریفرنس بننے کا بڑا ایک بن گیا کہ اس جائج صاحب سے مرضی کا فیصلہ انہوں نے ریفرنس بنوایا دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس میکسر ایک پیٹیشن لے گیا ہائی کورٹ اس میں ایک فول بینچ بنا نکوی صاحب نے مزار نکوی صاحب نے بنوایا بینچ ہم نے اس میں ڈیسائیڈ کر آیا اور یہ پتہ چلا کہ سیشن جائج جو ستر سال سے پانچ سو چھبیس سی آر پی سی کے تیات اپلائی کر رہا تو پرویین ان کو اویلیبل ہی نہیں اور وہاں ڈیسائیڈ کیا چھتیس ازلام اس پیٹیشن دیکھیں یہ بار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے لاؤز اس قسم کے معاملات کے اوپر پیٹیشنز فائل کریں جو ہمارا کام ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہیں اور بار صرف یہ سمجھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات کو ہم اگر ریزول کروالیں گے تو ہم سمجھے کہ کام آدمی کا مسئل ہے فرہاد شاہ اگر لاہور بار کا صدر بنتا ہے تو how different will he be from any other president احمد بھائی میرا basic مقصد یہ ہے کوئی ایسا صدر کے پاس privilege نہیں ہے جو as a being a professional lawyer مجھے آسل نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بار کو professional انداز میں چلایا جائے اور اس قسم کے issues ہیں جو ہمارے لیکوناز ہیں جو judgments متضاد آ کے کھڑی ہوگی اس کے اوپر بار association as a person آئے اور وہ highlight بھی کرے وہ petitions بھی فائل کرے اور وہ ایک عام آدمی کے لیے dispensation of justice کے لیے easy مواقع فرام کرے اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا میں اب آپ کو تھوڑا سا ایک بات میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس فورم پر آپ بیٹھے ہیں وکیل آن لائن اس کا جو بنیادی مقصد جس کی وجہ سے میں اس فورم کے ساتھ منسلک ہوں وہ آپ کو بتانی اس لئے ضروری ہے کہ کل کو اگر آپ elect ہوتے ہیں تو آپ کچھ چیز ہمارے لیے اچھی کر سکتے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں 3 سے 4% وکلہ ہیں جو بہت کمار ہیں اور کام بھی سارا ان کے پاس ہے آپ جب نام لیتے ہیں کہتے ہیں جی بڑے وکیل یہ ہیں ان کے پاس کام لے جائیں 96% of پاکستان کی وکلہ جو ہے ہم پنجاب لاہور کی بات کر لیتے ہیں وہ وہ ہیں جن کو کام اس طرح نہیں ملتا in equal distribution ہے کام کی فرحاد شاہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کون سے ایسے اقدام اٹھائیں گے ہم اس کی ایپ بھی develop کر رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ آ کے ایکسس کرے کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کنائنٹ سے connect ہو جائے remaining within پنجاب bar council and legal practitioners act فرحاد شاہ صاحب کیا کریں گے کہ ان 96% لوگوں کو بھی کام equally جائے اور یہ نہ ہو کہ فرحاد شاہ صاحب آزم طارد صاحب یا احمد منزودہ یا for any better xyz اس کے پاس ہی سارا کام جائے احمد بھائی صاحب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتری برزی ایپس لے ہیں یہاں پہ ایپ کو دیکھ کے یا ڈگری کو دیکھ کے lawyers جو ہے وہ engage نہیں کیا جاتے ہیں یہاں پہ جس کا نام جیل میں باجرہ ہوتا ہے جیل کی قیدی کے گاڑی کے اندر نام باجرہ ہوتا ہے اس کو لوگ آ کے engage کرتے ہیں وہ جس طرح سے بھی manipulate کرتا ہے جو بھی کرتا ہے معاملات کرتا ہے second thing is یہاں پہ سب سے بڑی جو منصفانہ تقسیم ہونے چاہیے وہ advisories کی ہے آپ کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ ایک ایک چیمبر کے اندر dead dates for advisories ہیں اگر youngster جو ہے آپ پانچ سال تک کر دیں کہ companies کمز کم ایک ایسا لڑکا یا لڑکی اپنے pass advisory دیں گے جو تین سال کی standing کے اندر ہے محمد قیوم صاحب نے petition فائل کی دی آپ کے دوستے فائل کی اس کے اندر بار کانسل کو بجوایا گیا سر دیکھیں بات یہ اب یہ میں بات کروں گا تو وہ کہیں گے میرے پارس جلتے ہیں کہ میں نے vote لینا ہے اور میں نے چیمبر سے بھی vote لینا دیکھیں کبھی تو ہمیں merit کی بات کرنی چاہیے اگر ہم حقائق پر مبنی بات نہیں کریں گے تو کبھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور جب community کی بہتری کی بات ہے تو کسی نہ کسی کو حق کی بات کرنی پڑے گی اگر being southern میں elect ہوتا ہوں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ youngsters female lawyers اور جو old persons ہیں جو اب عدالتوں کے اندر اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جس طرح ینگ سٹر کرتا ہے ان کے لئے ہم چاہتے ہیں کم از کم ایک advisory یہ بڑا میں اس کو بڑی خوشائند بات کہتا ہوں اچھا once again second question اب وکیلوں کو تم نے بہت discuss کر لیا ہے میں ججز پر بھی تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں فرہاد شاہ صاحب اگر صدر elect ہوتے ہیں تو آپ کیسے high court کے ججز کو of course میں وہ دوسرا لڑائی جھگڑے کے علاوہ پوچھ رہا ہوں کون سے ایسے طریقے سے enforce کریں گے کہ وہ بھی اپنا کام کریں وہ بھی آپ پیش ہوں تو عزت کریں اور میں پیش ہوں تو تظلیل کریں یہ کام نہ کریں اس میں بھی منصفانہ جو ہے رویہ وہ ہونا چاہیے ایک بہت common ہو چکا ہے کہ ینگسٹر پیش ہوں اس بچارے کی بیزتی کر دی گئی اس سے بات صحیح طرح نہ کی گئی اب یہ دوسری سائیڈ ہے جو کہ ہمارے تقریباً لاہور بار کے میرے خیال سولہ ستارہ ہزار میمبر ہے ایزیا کی سب سے بڑی بار ہے تو اس کے لیے آپ وہ کیا انشور کریں گے کہ یہ ججز بھی اپنا جو کام ہے سر سب سے پہلی بات میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے نون پروفیشنل ایٹیچوٹ کی وجہ سے جب ہم جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میں بینگ اس حضر مجھے عزت ملنی چاہیے باقی بار کو ملے یا نہ ملے سب سے پہلے میرا یہ ہے کہ اگر میری عزت ہے اگر ایک عام وکیل کی عزت ہے تو پھر میری عزت ہے اگر جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا اس وقت تک کہ یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اس میں سب سے جو میں سب سے بڑی بات سمجھتا ہوں وار اور بینچ کا آپس میں ریلیشن بڑا سٹین سا ہوتا جا رہا ہے ایک عام آپ مجھے یاد ہے کہ پہلے ایک بڑا اچھی بات سمجھ جاتی تھی کہ آپ کا نام پیٹیشن پر لکھا ہے تو جاج صاحب کہتے پنسوتو صاحب آپ ٹھیک ہیں پنسوتو صاحب بتائیں آپ کا آرگومنٹ آپ کا سائل جو پیچھے ریڈوکٹ سپریم کورٹ ہوتا ہے اور آگے سے جاج صاحب کہہ رہا ہے وکیل صاحب حالانکہ وہ ایج میں بھی ان سے بڑا ہے مطلب مجھے فیس کرنے کو ملا کہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے بار کر لیا اس قسم کی باتیں جب کلائنٹ سنتا ہے وہ اگلی تفق کریں گے سر بات یہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشن کا بہت بڑا رول ہے جب تک آپ ان کو سٹرانگ میسیج نہیں دیں گے یہاں دیکھیں بار ایسوسیشن کا لیٹر پیٹ ججز جو آپ اپنی الیویشن کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری ریکوزیشن یہ ریکوزیشن کر دیں جب تک بار پورے طریقے سے سٹینڈ نہیں لے گی اس بات پہ کہ لائیرز کی ریسپیکٹ کروائی جائے گی اور ریسپیکٹ جو ہے یہ ٹو فولڈ ہے آپ کرتے ہیں اور آپ کو ملتی ہے ہو جیسے خوصہ صاحب نے کہا تھا کہ ٹو ویلز اف تیسیم کارٹ جی بالکل اسی طرح تو اس کو آپ کو کرنا پڑے گا اب یہاں پہ ہمارا سسٹم یہ بن گیا کہ جو صدر بنتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سلوٹ لگ رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی کہ صدر بن کے آتا ہے اس کو پہلا سوال کرتا ہے تاڑی عمر کی نہیں ہوگی ہے کہتا سار سار چوتالی پہنٹالی بس اتحان رکھیں ترا وہ پہلے دن ہی ان کو ایلیویشن کی لالج دی جاتی ہے اس چیزوں سے آپ کو مبراہ ہو کے سوچنا پڑے گا آپ کو لائیرز ڈیگنٹی کا سوچنا پڑے گا آپ کو کالے کھوٹ کے لیے سوچنا پڑے گا آپ کو اپنی کمیونٹی کا سوچنا پڑے گا تینکیو فرادشاہ صاحب for being so candid it was a pleasure talking to you جی آپ نے بات سنی سید فرادشاہ صاحب کی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے ان کی باقی تعرف کا تو نہیں پتا لیکن as an advocate ہم نے ہمیشہ ان کو عدالتوں میں دیکھا ان کی reported judgments بھی دیکھی ہیں وہ واحد advocated جی سپریم کورٹ میں آتے ہی reported judgments آنا شروع ہو جاتی ہیں so he's a working lawyer اب اگر یہ elevate ہوتے ہیں اور elect ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا اس میں تو of course I'm expecting اچھی چیزیں ہوں گی ہم نے بڑے candid سوال پوچھنے کی کوشش کی وکیلوں کے بارے میں بھی judges کے بارے میں بھی عوام کے بارے میں بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے see you next week same time thank you